موسیقی 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 کیا ہے اس عید کے دانشوروں سیاستدانوں حکمرانوں بادشاہوں اور سلطانوں کے رویے کیا تھے ان کی رائے کیا تھی اس ساری تصویر کو مد نظر رکھئے کہ روح زمین پر بڑی بڑی حکومتیں اور بڑے بڑے مشہور حکمران بھی تھے بہت بڑے بڑے ماہر نفسیات بھی تھے بہت بڑے بڑے سیاستدان جو ان حکومتوں میں اعلیٰ عوضوں پر فائز تھے حمراء اور وزاراء بھی تھے اہل علم اور اہل دانش بھی تھے پھر اس سب سے آخری بات یہ ہے کہ انسانیت کی میراج یہ ہے یا کائنام دار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان ہے انسانی کمالات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گئے پوری کائنات میں آج سے پہلے اور قیامت آنے تک کسی دوسرے انسان کو نصیب نہیں ہو سکے اس پائے کے خواہ نبی یا رسول ہے بادشاہ یا سلطان حسنِ ظاہر سے لے کر کمالاتِ باطنی تک سرم و فراست سے لے کر علم و ادراک تک قوت و شجاعت سے لے کر حمت اور بہادری تک فقر و فاتح سے لے کر حکومت سے انشاہیت تک اور ایک گڑریے سے لے کر ایک قومی رہنماء تک ایک صفائی سے لے کر ایک جرنیل تک دنیا کا کوئی دوسرا شخص کسی شعبے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے دنیا بھی اہلِ دانس سے بھری ہوئی ہے دنیا میں بے سمار حکوم تھے اور ان کے قائدے اور قوانین بھی ہیں اہلِ مکہ والے خود کو بڑا دانسور سمجھتے ہیں اور ایک معاشرہ انہوں نے بھی تشکیل دے رکھا ہے لیکن قرآنِ حکیم کیا فرماتا ہے قرآنِ حکیم ایک سادہ سا جملہ فرما دیتا ہے فرمایا وَعَنْزَلْنَا عِلَيْكَ الْكِتَابَ بِلْحَقِّ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے وہ سراپا صداقت ہے کہ ہی اس کے کسی جملے کسی فیصلے کسی قانون کسی ضابطے میں ادنا سے شبے کی گنجائش بھی نہیں وہ مثالی صداقت ہے اور پھر کمال یہ ہے مُسَدِّقَ الْمَا بَيْنَ جَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ جتنی کتابیں شروع سے لے کر آپ پر قرآن نازل ہونے تک اس سے پہلے نازل ہمیں ان سب میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان کی تصدیق فرماتے ہیں کیونکہ حکم تبدیل ہو سکتا ہے خبر تبدیل نہیں ہوتی اگر ایک خبر آج آئی ہے دوسری اس کے خلاف کل آتی ہے تو دونوں صحیح نہیں ہو سکتے ایک حکم دیا جا سکتا ہے آپ کے کھڑے ہو جاؤ اور تھوڑی دیر بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ بیس جاؤ اس سے کی فرق نہیں پڑتا لیکن خبر سے یہ فرق پڑتا ہے کہ یا پہلی غلط ہے یا دوسری غلط ہے اللہ کے بارے آخرت کے بارے قیامت کے بارے احساب کتاب کے بارے نیکی عربدی کے بارے ان اصولی حقائق کے بارے جو خبر کسی کتاب نے دی ہے جو آسمانی کتاب ہے فرمایا اس کتاب کا کمال یہ ہے کہ ان سب حقائق کی تصدیق کرتے ہیں اور ان سب پر وَمُحَمِنِ النَّلَيْهِ ان سب پر نگران ہے ایسی چھا گئی ہے کہ ان کتابوں میں اس زمانے کے لوگوں یا جس قوم پر نازل ہوئی اس قوم کے مسائل کا حل تھا اس نے ساری انسانیت کے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کا حل دے دیا یہ ان سب پر اس طرح سے چھا گئی ہے پہلے تو کتاب کی شفت بیان فرمائی پھر فرمایا فَحْقُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ تمام فیصلے بین نوے انسان کے درمیان اس کتاب کے مطابق کرو میرے حبید یہ حکم ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اپنی ایک ذاتی بھی سوچ ہو سکتی ہے کسی معاملے میں آپ کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے دنیا کے سارے دانش رمبر مل کر آپ کی جیوٹیوں کی خواب کی برابر بھی نہیں ہو سکتے فرمایا نہیں آپ انسانیت کی میراج ہیں انسانوں کے سردار ہیں انسانی اقل بھی آپ پر ختم ہے انسانی حسن بھی آپ پر ختم ہے انسانی فکر بھی آپ پر ختم ہے لیکن میرے حبیب فیصلہ وہ کرو جو میری کتاب کہت پھر فرمایا وَلَا تَتَّبِ عَوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَتَ مِنَ الْحَقِ دنیا کے دانش رمبر دنیا کے مفتر دنیا کی حکومتیں دنیا کے نظام اگر اس کتاب کے خلاف رائے رکھتے ہوں تو ان کی بات یہاں احواء کا ترجمہ انہوں نے خواہش کیا ہے لیکن اگر آپ مفہوم سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ ان کی بات محض ایک بقواس ہے جو شخص قرآن کے خلاف اپنی دانش سے اپنی فکر سے اپنی سیاسی سوج بوج سے رائے دیتا ہے وہ محض ایک بقواس ہے وہ اس کی خواہش تو ہو سکتی ہے وہ حق اور انصاف نہیں ہو سکتی سو فرمایا وَلَا تَتَّدِ عَوَاهُمْ اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِ میرے حبیب ان کی خواہشات اور ان کی باتوں اور ان کی بقواسات تو پرے کا حیثیت نہ دیں اس لیے کہ آپ کے پاس حق نازل ہو چکا ہے آ چکا ہے آپ کے پاس اللہ کی کتاب پھر آگے بحث یہ فرمائی لِكُلِّن جَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ حَاجَ انسانوں میں بے شمار فرقے بے شمار سوچیں بے شمار سوچیں ہر ایک کے پاس ایک طریقہ ایک دستور اللہ ہی نے انہیں عقل دی اللہ ہی نے انہیں شعور دیا اللہ نے انہیں سمجھنے کی صلاحیت دی ہر کسی نے اپنا اپنا ایک طریقہ ایک دستور ایک انداز اپنا لیا اب اگر اللہ چاہتے وَلَوْ شَعَ اللَّهُ وَجَعَ لَكُمْ اُمَّةً لَاحِدَهُ اللہ چاہتے وہ قادر تھے ایسی عقل ایسی سوچ دیتے کہ سارے ایک ہی شریعت پر متفق ہو جاتے ایک ہی راستے ایک ہی نظام پر متفق ہو جاتے سمجھنے لیکن تمہیں متفق کرنا مقصد نہیں تھا دنیا میں دنیا میں بھیج کر وَلَا كِلْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا عَتَاكُمْ امتحانی یہ تھا کہ میں نے تمہیں عقل دی فکر دی شعور دیا دنیا تمہارے سامنے رکھ دی جہان کی نعمتیں تمہارے سامنے کھول کر رکھ دی تمہیں قوت دی لِيَبْلُوَكُمْ میں تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ کون میری اطاعت کرتا ہے اور کون اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے اور اپنی بات مانتا ہے یا دوسروں کی غلامی کرتا ہے اس لئے سب کوئی ایک سی فکر نہیں دی گئی ہاں اللہ کریم کی رضا اسم ہے فَسْتَوِقُ الْخَيْرَاتِ کہ تم سب نیکی کی طرف بڑھو بھلائی کی طرف بڑھو اگر نہیں بھی بڑھو گے تو بگڑے تھا کیا تم قرآن نافذ نہیں کرتے قرآن کے فیصلے نافذ نہیں کرتے قرآن کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے تو ہوگا کیا الاللہ مرجعکم کہاں جاؤگے تمہیں واپس اللہ ہی کے حضور آنا ہے لگے اور آنا ایسے ہے جمعیہ جس شخص نے بھی دنیا میں آنکھ کھو لیے سب نے ایک موقع پر ایک میدان میں اس کی حضور جمع ہو جاتا ہے فَيُّنَبِّيُّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيِيَ تَخْتَلِفُونَ اس دن وہ تمہیں بتائے گا کہ تم نے کہاں کہاں کیا کیا اختلاف کیا اور اس کا نتیجہ تم کیا بھکت ہوگی اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَانِحِكُمْ بِيْنَهُمْ بِمَا عَنْزَلُ اللَّهُ میرے حبیب آخری فیصلہ آپ کا یہ ہے کہ آپ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو ان پر نافذ کریں وَلَا تَتَّبِ عَوَاهُمْ ان کی خواہشات کی غائی برابر پرواہ نہ کریں ان کی بات مانیں وَحْذَرْهُمْ مَنْ يَفْتِنُوْكَ اَمْ بَعْذِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُ اور ان کی باتوں سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نازل کی ہوئے احکام سے یہ کہیں لوگوں کو بھٹکا ہی نہ چاہیے اللہ کا حکم اور ہو اور یہ اور مشورے دے کر کسی دوسری راہ پر چلا دیں اب رہی بات کہ یہ سارے لوگ نہیں مانیں گے فرمایا فَإِنْ تَوَلَّعُ اگر یہ آپ کی اطاعت سے سردردانی کریں گے فَعَلَمْ تُ جَانْ لِيجِے اَنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ يُسِيبَهُمْ بِبَعْذٍ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّا قَسِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِكُونَ تو دیکھ لیجئے اللہ چاہتا ہے کہ ان جرائم کی کچھ سزا یہ دنیا میں بھی بھگت لیں جہاں جہاں یہ قرآن کی مخالفت کریں گے اس کے نتائج کہیں قتل و غارت کی صورت میں کہیں خانہ جنگی کی صورت میں کہیں بے حیائی کی صورت میں کہیں برائی کی صورت میں دنیا کو بھی ان کے لیے جہنم بنا دیں گے یہ دنیا میں بھی بھگتیں گے اس لیے کہ لوگوں میں اکثریت بدکاروں کی ہوتی ہے اب تو نظام ہی ایسا ہے نا کہ اکثریت کی رائے سے فیصلہ ہوگا اور قرآن کہتا ہے اکثریت ہمیشہ بدکاروں کی ہوتی ہے اف حکمل جاہلیت یبغون یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ جہالت کا طرز حکمرانی تلاش کرتے ہیں ومن اقصن من اللہ حکما لکومیوں کے نور اور جنہیں ایمان نصیب ہے ان کے لیے اللہ سے بڑھ کر کسی اور کا حکم کیسے بہتر ہو اللہ سے بڑھ کر حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے اب آگے ایک اور خطرے کی نشان رہی کرتے ہیں یا یاللہزین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذ الیہودا والنصار اولیاء مومنوں ایمان والو مسلمانوں یہود اور نصارہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ دوست ہی نہیں اس لیے باز وہمہ اور یا عواز یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے دوست نہیں ہیں تم دوستی کرو گے بھی وہ دشمنی کریں پھر اپنا فیصلہ سنا دیا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ تم میں سے جو یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست بناے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ 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 کامیابی سے مراد ملکوں کا بادشاہ بن جانا نہیں ہے کامیابی سے مراد دولت جمع کر لینا نہیں ہے کامیابی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رضا مندی کو پالے اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بٹ جائے جہاں بڑے بڑے سلطان کتوں خنزیروں اور جانوروں کی شکل میں میدانِ اشر میں کھڑے ہوئے سوائے ان کے جنہوں نے حق کا ساتھ یقال اللہ کی اطاعت کی یاد رکھ لو کوئی شخص بھی جو جہنم میں جائے گا وہ انسانی صورت میں نہیں جائے گا جس جانور سے اس کا کردار ملتا ہوگا اس کی صورت اسی جانور جیسی بدل جائے گی کوئی صانف ہوگا کوئی کتہ ہوگا کوئی گیدڑ ہوگا کوئی خنزیر ہوگا کوئی درندہ ہوگا انسانی شکل میں نہیں جائے اور بڑے بڑے کیسر اور کسرہ کہلوانے والے اس دن جرندوں اور جانوروں کی شکل میں کھڑے ہوں کے میدانِ حشر میں کامیاب ہو ہے جو اس دن انسانی شکل میں ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جندے اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے جندے نشان لے کر کھڑے ہوں گے لیکن سب سے بلند سب سے بڑا سب سے خوبصورت جندہ جس کا نامی لباء الحمد ہے سراپا تعریف الہی کا جندہ وہ ہوگا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھاگیں گے اس طرح فرشتے پکڑ لیں گے وہاں کہاں جاتے ہو یہ جو اب کہا وَمَئِ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَهُوَ مِنْهُمْ تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا اس کاشر انہی کے ساتھ فرشتے روک لیں گے خود نبی رحمت فرمائیں گے کہ یار یہ بچارے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور یہ میری امت ہونے کا دعویٰ کرتے تھے انہیں آنے دو ارشاد ہوگا اللہ کی طرف سے کہ میرے حبیب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی سے قرآن کو خارج کر دیا تھا کہ قرآن بتاتا ہے اللہ کریم بتائے گا کہ میں انہیں جانتا ہوں یہ کیسے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن ان کے قانون ان کی زندگی ان کی معاشرت ان کی معیشت کا سرانہ تھی انہوں نے اپنی زندگیوں سے قرآن کو خارج کر لیا کامیاب ہونا یا نظام کا تبدیل کر دینا یہ شرط نہیں ہے شرط یہ ہے کہ ایسا کون ہے جو خلوص دل کے ساتھ اپنی توانائیاں اپنی فکر اپنی طاقت اپنا سرمایہ اپنی سوچ اپنی رائے اس بات پر لگا دینا چاہتا ہے کہ اللہ کا حکم نافذ ہو اور کافرانہ آکام مٹا دیے جائے بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات کوئی بڑے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ یہ توفیق دے گا یہ فکر دے گا یہ عارض دے گا اور اس پر عمل کرنے کی جرلت حمد دے گا اللہ پاکستان کے تمام مسلمانوں کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو یہ حمد و جرت عطا کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين